کیمرے میں اکثر ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں دیکھنے کے بعد ہم حیران رہ جاتے ہیں اگر یہ باتیں کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوئی ہوتی تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پر ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہے گا ہم آپ کی لے لے گناہیں کیمرے میں قید ہوئے کچھ ایسے مزیدار قصے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کا دن بن جائے گا آج کے زمانے میں اتنا گھور کلیوگ آگیا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی ہمیں پہلے کئی بار سوچنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ انزانیت کے دشمن مدد لینے کے بہانے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا ہی نقصان ہو جاتا ہے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس میں ایک لڑکی کار کو رکوا کر اپنے پرس گر جانے کا ناٹک کر دی ہے اور مدد مانگتی ہے کار والا بندہ بھی مدد کے لیے ہاں کر دیتا ہے پھر گاڑی میں بیٹھا لیتا ہے اور پھر تھوڑی دیر باتچیت ہونے کے بعد لڑکی کار کو رکوا دی ہے پھر پیسے مانگنے لگتی ہے آپ لوگ بھی سن لیچے اور دیکھ لیچے یہ لڑکی چلا کر اور ان پر چھرچھاڑ کا اعزام بھی لگانے کی دھمکی دیتی ہے مگر ان لوگوں کو اس بات کا پہلے سے ابحاص ہو گیا تھا اس لیے اس بندے کا دوست کار میں پیچھے چھپ کر پورے واقع کو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا جیسی ہی لڑکی نے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی دیکھی تو لڑکی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے ماں بھی مانگنے لگتی ہے ہمارے دیش میں جو قانون ہیں لڑکیوں کی رکشہ کے لیے بنائے گئے ہیں اس کا دورپیوگ بہت ہی دکھدائیک ہے اب اس شاندار ویڈیو کو بھی دیکھ لو جس میں ایک محلہ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اسی دوران اس کی پیٹ پر خجلی ہونے لگتی ہے جسے خجلانے کے لیے محلہ اس ڈرنگ کی بوتل کا اپیوگ کرنے لگتی ہے لیکن آج اس محلہ کی قسمت میں نقصان ہی ہونا لکھا تھا تو اسی وجہ سے ان کے ہاتھ سے کولڈرنگ کی بوتل چھوٹ جاتی ہے اور نیچے کر جاتی ہے اور پوٹ جاتی ہے اور پینے کے لیے ڈرنگ تو نہیں ملی بہت الپوری کی پوری فوٹ گئی اب ڈرنگ کے پیسے تو دینے ہی پڑیں گے وہ کہاوت ہے نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس دوڑا بارہ آنا اور دوستو ایک کہاوت ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اسی کہاوت کو بتاتے ہوئے کچھ سیلسمن ہم لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے ساتھ کچھ ایسے کارنامے کر کے دکھاتے ہیں جسے ہم لوگ اسے خریدنے کے لیے بیتاف ہو جاتے ہیں اب اس ویڈیو میں اس گلاس بیچ رہے سیلسمن کو ہی دیکھ لیچے جو اپنے کسٹمرز کو اپنے کچھ کی مجبوطی بتانے کے لیے اسے بہت اچائی سے زمین پر پٹک دیتا ہے پہلی بار تو کچھ ٹوٹنے سے بچ گیا مگر اس بار رسک اٹھانے سے اس کا من نہیں بڑھتا اور پھر جیسے ہی دوسرے بار کچھ نیچے فکتا ہے تو پورا کچھ چکنا چھوٹ ہو جاتا ہے اب کسٹمرز تو ہاتھ سے گیا ہی اب کچھ کے ٹکڑوں کو سمیٹنا بھی پڑے گا اب مالک سیلوری میں سے تو پیسے کارٹ ہی لے گا تب ہی تو کہتے ہیں نا اوبر ایسپانٹ نہیں بننا چاہیے سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر کسی کو پوٹرگافی کروانے کا بہت بھوٹ سوار رہتا ہے اور اپنے فوٹو کو ہیشٹریک کریزی ہیشٹریک نیو سٹائٹ اور نا جانے کتنے پرکار کے ہیشٹریک کے ساتھ اپنی فوٹو پوسٹ کرنے کا شوق رکھتے ہیں اسی میں کچھ لوگ فوٹو کلک کروانے کی چکر میں ایسے مزیدار کانٹ کر دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنی ہسی نہیں روک باتا اب ان دونوں اچھے دوستوں کو دیکھ لوں بارش کے موسم میں فوٹو کے لیے کیچڑ والی جگہ پر ہی اے لوگ سفید کپڑے پہن کر فوٹو کھچوانے جاتے ہیں ان کا پلان کچھ ایسا تھا کہ لڑکا اپنی فرینڈ کو کیچڑ کے پاس لے جا کر اسے نیچے جھوکا کر پیچھے سے اس کے سر کو پکڑ لے گا تو فوٹو مستائی مگر بینڈم کا ویٹ کچھ زیادہ ہی تھا جسے ان کا پارٹنر سمال نہیں پایا اور پھر گئی بھیس کیچڑ میں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے ٹاپ بے فکوفوں میں دس لوگوں کو چھاٹ کر ان کی لسٹ بنائی جائے تو ان کا نمبر کون سا آ جائے گا آج کل چھوٹے بچے بھی بہت ہی زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہو گئے ہیں اور اس زمانے کے بچے ہر کسی کو دیکھ کر ان میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں جو کی بہت اچھی بات ہے اب اس بچے کو ہی دیکھ لو جو ہر روز اتنے اوچے پلنگ سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے وہ بچہ یہ سب کیسے کرتا ہے یا دیکھنے کے لیے ایک دن اس کی ماں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیتی ہے جس کے بعد کچھ ایسا سین دیکھنے کو ملتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ خوب زمزدار اور ہوشیار ہے اس نے نیچے اترنے کے لیے ایک چادر کمبل تکیے کو ایک کی اوپر ایک نیچے پھے گا اور پھر جب اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر آ جاتا ہے دوستوں کچھ جانور بہت پیارے ہوتے ہیں اور ان جانوروں میں سے ایک ہاتھی تو بہت زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے اب اس پیارے ہاتھی کی حرکت کا ویڈیو ہی دیکھ لو اس ہاتھی کو جنگل کے دوسرے چھوٹ جانا تھا مگر اس کے راستے میں بیریئر لگے تھے پھر بھی اتنے وجن کے باوجود اس بیریئر پر چڑھنا چالو کر دیتا ہے بہت پریشانیوں اور تکلیفوں کے بعد آخر کار وہ اس بیریئر کو پار کر لیتا ہے اس سے ہم سب کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ایک بار ہم جو کام کرنے کی ٹھان لیں تو اس میں سفلتہ ضرور ملتی ہے ساتھی ہمارے دیش میں کچھ لوگ تو ٹرافک سنگلز پر جیبرا کروسنگ کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی آج کل ریڈ لائٹ کروس کرنے پر ضرمانے سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگوں میں ٹرافک نیمو کو فالو کرنے کا مینرز نظر آنے لگا ہے مگر ودیش میں ٹرافک نیمو کو بہت زیادہ مہت بھی دیا جاتا ہے اب آپ لوگ اس ویڈیو کو ہی دیکھ لو جس میں کچھ لوگ اس گاڑی کے بونٹ کے اوپر سے چڑھ کر آگے جا رہے ہیں جانتے ہیں کیوں کار کے رائیور نے اپنی کار کو جیبرا کروسنگ کے اوپر لاکر کھڑا کر دیا لوگوں نے اس کو سزا دینے کے لیے اس کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر چلنا شروع کر دیا جس کے قارن اسے اپنے غلطی کا احساس ہوا اور پھر اس نے اپنی کار کو پیچھے کر لیا سچ میں لوگوں کا سزا دینے کا بہت انوخہ طریقہ تھا لیکن اگر ایسا کرتے سمیں کسی نے گاڑی چلا دی تو سب کو چوٹ لگ جائے گی فائنلی لینے کے دینے پر جائیں گے اس لیے آپ لوگوں کو ایسے سے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے ٹرافک پولیس ہی صحیح ہے بھائی وہ ہی ان کو دیکھ لے گی دوستو اگر آپ خالی سڑک سے جا رہے ہیں اور آپ کے باجیوں میں بینہ ڈرائیور کی کوئی گاڑی تیجی سے گزر جائیں تو کیا ہوگا ارے بھائی میں تو سچ میں ڈر ہی جاؤں گا اور اس ویڈیو میں بھی ایسا ہی کچھ اس بھائی صاحب کے ساتھ بھی ہوا جب یہ سڑک پر سے جا رہے تھیں اس کے پیچھے سے ایک آٹو اپنے آپ چلنے لگا بھائی صاحب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس آٹو نے پہلے مہاں کھڑی ایک گاڑی کو ٹکن مالی اور پھر اپنے آپ چل کر وہاں کھڑی دوسری گاڑی کو زور سے ٹھوک دیا تو کیا اس میں کوئی بھوٹا نہیں اصل اس آٹو میں الیکٹرکل پیلئر پرابلم ہونے کے قارن وہ آٹو آٹومیٹک سٹارٹ ہو گیا اور پارکنگ میں آگے پیچھے نہ رول ہو جائے اس کے لئے اس کے ڈرائیور نے اسے گریئر پر رکھا تھا تو اسے اپنے آئیڈیل پوزیشن کے حساب سے آگے چلنا تھا ویسے ایسے حادثے بہت درلو اور بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جس ویکتی کو دیکھ رہے ہیں ہریانڈا کے گرنال میں رہنے والے بالروگ وششک جاکٹر منوج مطل ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ بھاردت کا راشتری پشو گائے ماتا ہونی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جی گائے کے گوور سے ملنے والے فائدے سمجھاتے ہیں اگر گائے کے گوور کی ہم بات کرنا ہے تو اس میں ویٹامین ویٹریال پریچر ماترہ میں پائی جاتی ہے اور یہ ہمیں ریڈیئیشن سے بچاتی ہے ابھی ڈاکٹر جی نے گوور ہی کھا کر دکھایا آرے رے ڈاکٹر صاحب اور ریگلورلی گائے کے گوور کا سیفن کرتے ہیں اور ہمیں مریضوں کو بھی کھانے کے لیے سلاح دیتے ہیں اور بھائی ہم نے گوور مہتر کے فائدے کے بارے میں تو سنا تھا لیکن گوور کے فائدے پہلی بار سن رہے ہیں بھلے ہی سوست کیلئے لاب ملتا ہوگا لیکن سچ میں کوئی بھی انسان گوور نہیں کھا سکتا کیا کھا سکتا ہے اپنے دیش میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا بھائی ہمارچل پردیش کے اس ویٹی کو دیکھ لو جی اتنی سندر اور مدر دون مجا رہے ہیں حیرانی تو آپ کو یہ جان کروگی اس میوزک کو بجانے کے لیے یہ جناب کسی میوزک اسٹرمنٹ کا نہیں بلکہ صرف پیڑ کے پتے کا پریوک کر رہے ہیں اور آپ سب کو اس ویڈیو میں صاف صاف دکھائی دی رہا ہوگا سچ میں اس جیسے ٹیلنٹیڈ ویکتی کو ہم دل سے سیلیوٹ کرتے ہیں ہمارے دیش میں کرکیٹ کا کتنا زیادہ کریز ہے یہ تو آپ سب ہی چاہتے ہیں جب بھی انڈیان کرکیٹ ٹیم کی میچ ہوتی ہے تو ہم سبھی کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک اندیکھی گھٹنا دیکھنے کو ملے گی دراصل ویڈیو ریکارڈ کر رہے بندے کے مطابق کام کے سمیے میں یہ کرمچاری آئی پیل میچ دیکھ رہا ہے اور کسٹمر کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس ویڈیو کی تھوڑی سی کلپ آپ لوگ بھی دیکھیں یہاں پریشان اور گصہ ہو کر کسٹمر ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتا ہے جس میں کرمچاری کام کرنے کے ساتھ پون میں کچھ دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اب ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے اس بارے میں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے نئے ویڈیو سب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں جہنجہ بھائی ود ماترہ